ساتھیوں نمسکار میں رام پرطاف سنگھ اپنے چینل گیان اینڈ نولیج میں آپ سب کا سواگت ہے ابھی نندن ہے آج جے اکدسی ہے تو آج کا وچار ہے اور پرچرچہ ہے جے سبد کے اوپر کہ جے سبد اور جے کے بعد جے کارا تتھا ایک اور پرسنگ ہے کیا بھگوان سری رام جی کے جنب کے سمیں سور کی گتی رک گئی تھی تو آج اس کو اس کلیوگ میں پرکٹیکل روپ سے بھی دیکھنا ہے کیونکہ سبھی جگہ جانکاری تو یہی ہے کہ سری سالک رام جی کی سلائیں آج نیپال سے ایودھیا نگری پہنچ رہی ہیں تو کیا سالک رام جی واسطوں میں پرکتی کے کیا بھگوان پرہو سری رام ہی ہے یہ پرتکش روپ سے آج آپ دیکھیں کہ وہ پرکرتک پرہو سری رام ہے اور آج پرمانک روپ سے یہ شدی ہو گیا کہ کن کن میں واسطوں میں ایشور نواز کرتے ہیں اب جو آج کا مول پرشن ہے اس کا میں اتر بھی آپ کو دیا دے رہا ہوں کیونکہ آج یہ جو ہے بہت ہی پاون دوس ہے آج جائے اکادسی ہے جائے اکادسی کا تو اپنے آپ میں بھی مہاتو ہے اس لیے اکادسی کا نام زیادہ مہاتو بتا رہے ہیں کہ پاون گیتہ میں بھاگوان سری کشنے جی کہا ہے کہ ورتوں میں یا پرووں میں یا تیوہاروں میں میں سویم اکادسی ہوں اور دوسرے ایک ورکش کے لیے کہا ہے وہ پیپل ورکش کے لیے کہا ہے اب دنیا میں ہم لوگ ایشور کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور جو گیتہ کی بات ہے اسے مانتے نہیں کہ بھاگوان نہیں کہا ہے کہ پیپل ورکش میں ہم بیراجمان ہیں لیکن پھر بھی ہم نہیں مانتے ہیں ہم جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تو آج سے پیپل ورکش میں جرور ایک لوٹا پانی جرور چڑھائیے اور ان کو ساکھشات ایشور کے روپ میں آج پائیے جس سے پرکتی پریابان کی رکشہ ہو اچھا بھائی ہر بلاک میں تھوڑا پرکتی کا پیڑ پودھوں کا جاغن تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ ہم تو یہی مانتے ہیں کہ پرکتی شروع شروع ہے تو بھاگوان شروع اور جب رام جی کی چرچہ ہو بھاگوان شروع کا پرسنگ نہ آئے تو بھی تو سری رام چرد مانس ادھوری رہے گی تو چلیے اب جے سبد کا صحیح بھاوارت کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں تریتا کال میں صدھار کرتے ہیں تریتا میں مطلب بھاگوان رام جی کے اس میں اور اس مہا ید میں لے چلتے ہیں جہاں مہا سنگرام ہوا تھا پرہو سری رام جی میں اور راون میں دسکندر راون میں جب سنگرام ہو رہا تھا تب سری حنمان جی مہارات نے جے سری رام کا ادھخوث کیا تھا اور اب ہم آج ورطمان میں لوٹ کے آتے ہیں کہ ورطمان میں جے کا ادھخوث کہاں ہو رہا ہے دیکھئے پورے برمہانڈ میں آج جے کا ہی نعرہ لگ رہا ہے جے سری رام کا نعرہ ہر جگہ لگ رہا ہے وہ کس لیے کہ سالگ رام جی کے روپ میں کیونکہ کلیوں میں تو کہا ہی ہے بھاگوان نے سویم کہا تھا دیکھئے کب کہا تھا کرونا سال پہلے اس بات کو کہ ہم کلیوں میں سالگ رام جی کے روپ میں رہیں گے تو وہی سالگ رام جی گنڈک پاون ندی سے کالی گنڈک جی سے نکل کے اور کیسے چلے ہیں سری ہنوان جی کی تیر کی طرح جیسے کہا ہے پھر سندر کانٹ میں لوٹیں گے تو پھر جو ہے ورطمان آ جائے گا سندر کانٹ میں لیکن لوٹنا پڑے گا ایک چوپائی تو آپ کو سنانا نہیں پڑے گی تب ہی آپ سمت پاؤ گے کہ ہنوان جی کیسے تیر کی طرح چلے تھے تو آپ کو وہ بھی چوپائی سنا دیں پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ واسطوں میں ہنوان جی کا تیر آج بھی اسی طرح سے چلا ہے جیسے تریتا یوگ میں چلا تھا اور رام رامڑ یودھ کے سمیں چلے تھے یودھ تیری تیر اور جب ماتا سیتا جی کی کھوز میں گئے تھے ہنوان جی اسی کا پرسنگ ہے میں بھی چوپائی میں سنا رہا ہوں دیکھئے ہنوان جی کس طرح چلے اسی طرح سے یہ ٹرک چلے ہیں سالیگ رام جی کے جم اموگ رگپت کروانا اہی بھاں تے چلو ہنوانا سری رام جی کے تیر جس طرح سے چلتے ہیں اسی طرح سے ہنوان جی چلتے ہیں تیر کی طرح آگے پھر دیکھئے بہت اچھا سندرکانٹ میں سندیس ہے کہ نسچر نکر پتنگ سمیں رگپت بان اکرسان جننی ہردے دھیر دھر جرے نسچر جان یہاں بھی بان کہی ورنر ہے بان کا کہ اس بان سے نسچر جتنے ہیں یا نکاراتمک لوگ جتنے ہیں وہ جلے سمجھو ایسا کہتے ہیں ہنوان جی ماتا جی سیتا جی کا منوبل بڑھانے کے لئے یہ اکتی منوبل بڑھانے کے لئے کہی ہے ہنوان جی نے اچھا جو سناتنوں کی ایک ادھیاتمک دھاڑنا ہے کی کنکن میں ایشور ہیں تو ان سالک رام جی میں تو ستہ بھگوان ناراین سری رام جی کا نیواس ہی ہے آج سے نہیں ستیوکال سے تو ان کی پرانت پرتشتہ نہیں کی آتی یہ اپنے آپ میں ہی بھگوان چل رہے ہیں ہم لوگ سوچ رہے ہیں ابھی مورتی بنے گی مورتی نہیں بنتی سالک رام جی کی مورتی بنے گی وہ تو الگ ہے وہ تو مانویر لیلا ہے لیکن جو پراکرتک اور نیچورل اور پربھو کی یا ایشور کی جو لیلا ہے وہ تو بھگوان چل دیئے کب 26 جنوری کو جب بھارت کا گڑتانتراتمک سمبیدھان بنا اسی تاریخ میں 26 تاریخ میں وہ اس پاون گنڈک جی سے اٹھائے گئے وہ بھی پویا یاچنا اور ماں گنڈک جی سے یاچنا کر کے کہ اب ہم آپ کو پاون ایوڈیا نگری میں نیپال سے اور لے چل رہے ہیں اب آپ ہمارے ساتھ چلیے اور اب آپ پربھو پد پرابت کریے اچھا اور سورہ نہیں رک گیا اس بار تو چاند بھی رک گیا مون مطلب چندرما جی بھی رک گئے کیوں کیونکہ رات میں ایک بجے سری گورکنات دھام گورکپور میں بھگوان کی سلائیں پہنچیں اور چند سہلاب نکل پڑا سڑکیں بھر گئیں جگہ نہیں رہ گئیں جہ خوش کنارے رات میں لگے اس کا مطلب چندرما بھی رک گیا ارے بھائی سورہ تو بھگوان دی کے جن میں رکا تھا اور اب اس سمیں چندرما بھی رک رہا ہے کتنا عدبھت چمتکار ہو رہا ہے مانوبر صاحب اچھا یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ایشور کی مانو لیلا یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ستیوگ میں یا تریتا میں یا دعاپر میں تو نہیں ہو رہی یہ تو کلیوگ میں جو سرکاریں کر رہی ہیں یا جو ٹرک ڈرائیور ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں سلاؤں کو تو کتنی بڑی دھوکے میں ہیں دیکھئے اس کہاوت کو یاد کریے کہ پربل بھکت کے پالے پڑھ کر ایشور کو صدحانت بدلتے دیکھا ہے پھر سے سن لیجئے ایک بار پربل بھکت کے پالے پڑھ کر ایشور کو صدحانت بدلتے دیکھا ہے دیکھئے ایشور آپ کیسے صدحانت بدل رہے ہیں بھائی بھارت میں جو سلاؤں والا پتھر ہے وہ دکھن بھارت میں اور پسچم بھارت میں نرمضہ جی کے آس پاس پائے جاتا ہے آپ کبھی جائیں دکھن بھارت میں تو دیکھئے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں بڑی بڑی سلائیں ہیں لیکن یہ ایک پرتیروپک آپ دیکھئے کہ وہ نیپال سے ہی وہ بھی گھنڈک ندی سے آنا ہے ہمالے ایسے سکھ جل جہاں سے نکلتا ہے جہاں جیان کی آدھی بھومی ہے وہیں سے اس ندی کو نکلنا ہے اور پھر نیپال سے اور بھارت کے عطیت کا سانسکتک ویراست ملنا ہے اور پھر ہنمان جی کی تیر کی طرح سلاؤں کو چلنا ہے ٹرکوں پہ اور جنتہ پوری طرح سے اسی طرح سے آج ایدھا کے ساکار روک کو دکھا رہی ہے جو سری رام چرت مانس و رام آن میں ورنیت ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے اسی طرح سے لوگ ولاب کر رہے ہیں اسی طرح سے لوگ آنند منا رہے ہیں اسی طرح سے لوگ سواگت کر رہے ہیں اسی طرح سے بھگوان رام اور ماسیتا جی کی چھوی ان سلاؤں میں دیکھ رہے ہیں اور دیکھئے ایک چمتکار اور ایک کچمبھا کی دونوں سلائیں بھگوان پروفو رام جی کی اور ماسیتا جی کی سب سے پہلے بھارت میں کہاں پہنچ رہی ہیں گورکپور میں جب اس پاون جگہ پہ جو ہے بھگوان رکھے گئے تھے سلاؤں مطلب بگرہ کے روپ میں تو بھگوان رام جی سری دگوجے نات میں ہیں گرو ان کے ہاتھ میں تھے مطلب پروفل بھکت پروفل بھکت کے پالے پڑھ کر تو دیکھئے آج پروفو کس روپ میں ان کے پاس سب سے پہلے بھارت میں اگر کسی اسثان پاون اسثان پر پہنچے ہیں تو اس لیے گورکنات دھام پہنچے ہیں اور اب آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ رات میں گیارہ وجہ کیوں کل اکدسی تھی ان کے دوارہ ٹرک سے نیچے اتال کر بھومی میں رکھ دی گئی ہیں اور پرتھوی سمست پرتھوی آج آنندت ہے اور خوش ہے اور ان کے بھکت بھی آنندت ہے تو چلیے صاحب اب اگلے چرن کے لیے آپ پھر خوش ہوئیے اور پرسنیچت ہوئیے اور پروفو سری رام ماں سیتا جی کی ایک بار پھر سے بولیے جائے سیتا رام یہی ورطان تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ایسور پروفو سری رام جی بھی دسرت نندن کے روپ میں مانو لیلہ ہی کر رہے تھے وہی مانو لیلہ آج یہاں ساکار چترت ہو رہی ہے کوئی پرمان کو اب کوئی پرمان کی آوست بچی نہیں ہے واسطہ میں یہ ایسور سکتی کا اس کلی یوگ میں ساکار روپ ہے آدھنے کچھ میں تو پولیس بھوہاگ میں تھا اور لگوھاگ آٹھ سال ایودھی نگری میں رہا اور بڑے پریاد سے صرف ڈھائی دن میں اس گرب گرے پانڈال میں بھی میں نے ڈیوٹی دی تو جو انہو تی ہوئی کی واسطو میں اس پانڈال والی جگہ ایشور جی کا ہی واس ہے یہ انہو ہوئی تھی ہم تو آج ہم ساکار دیکھ رہے ہیں کہ ایشور بڑی مانو لیلا کرتے ہیں سب کام یتھاوت چلتا جا رہا ہے جیسے کوئی یانترکی سسٹم ہو اور سب آنند لے رہے ہیں اور یہ بھی ایک چمت کار ہے کہ میں ایک پولیس والے ریٹائر ہونے کے باد میں آج بلاک بنا رہا ہوں تو میں نے کہا میں پرمانک روپ سے جرہ پانڈال جو پاون پانڈال تھا اس کی بھی اس تھی آج سبھی کو میں بتا ہی دوں میری آتما نے آواز دی تو میں یہ بلاک بنا ہی رہا ہوں کیونکہ جو واسطوں میں جن مبھومی ہے پرمانک رام جی کی وہ تو وہی ہے پانڈال والی پاون جگہ اس کی مہانتہ ہے اور اب وہ ایک اتحاس کا وصح ہو جائے گی اور اتحاس ہی اس مانو سماج کے لیے ایک درپن ہے ماننی سپریم کورٹ کا بھی نرنے آیا تب بھی میں پڑوسی جن پت سلطان پور میں تھا اور میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ واسطوں میں کیا ایشور کے ست سوروپ کو ماننی نیالے اپنے نرنے میں اسی طرح پرمانک روپ سے صد کریں گے یا کچھ مانوی تت سال سے اور آج تک کری رہے ہیں اور رام ہی ست ہیں دیکھئے بھائی اب انت میں ایک نویدن ہے کہ اس ویڈیو اور بلاگ کو بنانے کے لئے ہم نے بڑی محنت اور پرسرم اور سمرپن کیا ہے تو اب آپ کا یہ پنیت کرتب ہے کہ آپ اسے جن جن میں پہنچ ہمارے چینل سے عوض جن اور جے سری رام جے ہند جے ہند جے ہند